بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آپ لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے محرم میں کالا لباس آپ کیوں پہنتے ہیں ایامی اعظم میں کالا لباس کیوں پہنتے ہیں تاکہ سب ایک رنگ میں نظر آئیں فردیت ختم ہو جائے اجتماعیت ان کے اندر آ جائے کربلا آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نارا ایک ہی رنگ نظر آتا ہے کون سی چیز ہے جو آج جس نے آپس میں ہمیں جمع کیا آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا لیکن کس چیز نے ہمیں جمع کیا وہ نام علی ابن نبی طالب وہ محبت محمد اور آل محمد تو مطلب یہ محبت ہمارے اندر اجتماعیت وائدہ کرتی یہ محبت ہم سب کو اکھٹا کرتی تو فردی آمال اتنی جزا نہیں ہے جتنی اجتماعی آمال کی جزا ہے تو جب بھی مجالس میں آئیں محافل میں کوئی دعا ہو تو مل کے پڑھا کریں سلوات ہو تو مل کے پڑھا کریں اب یہی جو مسائب میں سلام پڑھتا ہوں السلام علیہ حسین علیہ عبدالحسین یہ اگر پاکستان میں پڑھوں تو آواز گونچتی ہے یعنی مجمع نام حسین کو بلند آواز سے بیتے ہیں اور یہی رسم ایران میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ذاکر وہاں کی خطیب جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پورا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو عادت دلائیں جب آپ ہی نہیں پڑھو گے تو بچہ کیسے پڑھے گا جب آپ ہی سلوات اتنی ڈھیلی بیجو گے تو آپ کا بچہ تو پتہ نہیں کتنی ڈھیلی بیجے گا یہ نارے کا کلچر یہ سلوات کا کلچر یہ ماتم کا کلچر جس طرح رات نوہ خانی ہو رہی تھی مجمع بھی ایک بند نوہ خان پڑھے ایک بند مجمع ساتھ میں پڑھے تو جتنی آپ کی سوشل ایکٹیوٹی ہوگی اجتماعی ایکٹیوٹی ہوگی اتنے اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے آپ کے بچے اس میں سیکھتے ہیں اگر آپ ہی مجمع